بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ خوشیاں جو والدین کو دکھ پہنچا کر حاصل کی جاتی ہیں پھر وہ خوشیاں خوشیاں نہیں رہتی بددعا بن جاتی ہیں اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے جب اللہ تمہیں قرائے پر لاکھ کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو کیوں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں دھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے گل لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بان کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ کل دبا لے تو جانور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ اللہ نے جو دیا ہے اسی کا ہے اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے اور ہر چیز کی مدد مقرر ہے بس سبر کرو ایک دن سونے نے لوہے سے کہا ہم دونوں ہی لوہے کے اتھوڑے سے پیٹے جاتے ہیں مگر تم اتنا چلاتے کیوں ہوں لوہے نے جواب دیا جب اپنا ہی اپنے کو مارے تو درد زیادہ ہوتا ہے اب کب صحیح تھی یہ کوئی یاد نہیں رکھتا لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا اگر بیوی کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہو تو بیوی کو انار کا جوز پلایا کرو بیوی ہمیشہ جوان رہے گی موسیقی موسیقی موسیقی